ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اس بات کا ذکر کیا ہے یعنی تین ہلاک کرنے والی چیزیں اور یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے تبرانی اوسط میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں دنیاوی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے نمبر ایک ایسی خواہش جس کی آدمی پیروی کرنے لگے یعنی وہ علم کے بجائے اور کتاب و سنت کی دلیلوں کے بجائے سنت کی اعتبار کرنے کے بجائے خواہشات کی اعتبار کرنے لگے خواہشات کی پیچھے چلنے لگے جو اللہ کی طرف سے علم آیا ہے اس کو چھوڑ کے اپنی عقل اور اپنی رائے سماج اور یہ ان کے پیچھے بھاگنے لگے ہوم متبع ایسی خواہش جس کی آدمی اعتبار کرنے لگے پیروی کرنے لگے وہ کچھ بھی دلیل میں ہے کچھ بھی حدیث میں ہے لیکن میری رائے میں یہ ہے میری عقل میں یہ آ رہا ہے مجھ کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے حدیث میں ایسا ہے لیکن میری سمجھ میں ایسا آ رہا ہے تو ایک آدمی سنت کی اعتبار کے بجائے کتاب و سنت کی اعتبار کے بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیچھے چلنے لگے تو اس میں بدعات بھی آتی ہے ساری بدعات جو ہے خواہشات کی پیروی ہے آدمی اپنے جو ہے عقل اور اپنے سماج کی اعتبار میں اس کو کرتا ہے تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے کہ ایک آدمی کو ہمیشہ پابند کس کا بننا چاہیے کتاب و سنت یا اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے جو علم ہے اس کے اتباع کرنا چاہیے اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ہماری عقل میں آئے چاہہ نہ آئے ہم کو اس کے اتباع کرنی ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے ہمارے نبی نے فرما دیا خلاص ہم کو دکھے چاہے نہ دکھے ہماری عقل میں آئے چاہہ نہ آئے جو ہمارے نبی کہہ دیں جو اللہ فرما دیں ہماری عقل میں وہ آئے چاہے نہ آئے اس کو مان لینا ہے اس کو کہتے ہیں متبع کتاب و سنت لیکن جو آدمی اپنی خواہشات کی بنیاد پر جو ہے چیزوں کو رد کرنا قبول کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کی پیچھے لگتا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو جو آدمی خواہشات کی پیچھے چلتا ہے وہ آدمی ہلاک ہوتا ہے تو پہلی چیز آپ نے کہا خواہشات کی اتباع کرنے والا پیروی کرنے والا نمبر دو ایسی لالچ جس کا آدمی غلام بن جائے ایسی لالچ کی آدمی جس کے پیچھے بھاگنے لگے آدمی کو اصول کا پابند ہونا چاہے چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو ہمیشہ اصول کا پابند ہونا چاہے چاہے اس میں اپنا نقصانی کیوں نہ ہو لیکن جب آدمی لالچ کا غلام بن جاتا ہے تو اس کے سامنے صرف مفاد دیکھتا ہے بس چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے بس اس کو ایک چیز فکر ہے لالچ اس کو ملنا چاہے کہیں سے فائدہ ہونا چاہے بس وہ اصولوں کا پابند نہیں ہوتا ہے تو جب آدمی لالچ کا غلام بن جاتا ہے تب آدمی ہلاک ہو جاتا ہے اور یہ چیز آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے اس لئے آدمی کو ہمیشہ اصول کا پابند بننا چاہے چاہے اپنا نفع ہو چاہے نقصان ہو تو یہ دوسری چیز ہے کہ لادچ کا غلام نے بنا چیئے نمبر تین آپ فرماتے ہیں ایک آدمی کا اپنے آپ پر تعجب کرنا رجب جس کو کہتے ہیں میں میں ہوں اپنے آپ کو بڑا میں تو میں ہوں ہر آدمی تو میں ہے ہر آدمی میں ہوتا تو ایک آدمی اپنے اندر یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو الگ الگ صلاحیتیں دیا کوئی آدمی خوبصورت ہے کوئی آدمی کو اللہ نے علم بہت دیا ہے کسی کے اندر کوئی اور صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے اب وہ اس صلاحیت کو لے کر کے اس میں تکبر میں آ جائے میرے جیسا کوئی ہے نہیں ہے صاحب گھڑیا ہے میں تو میں ہوں میرے جیسا کوئی قابل نہیں ہے میرے جیسا کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے میرے جیسا یہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے یا میں ہی کر سکتا ہوں جب آدمی کے اندر اوجب آ جاتا ہے میں تو یہ آدمی کو حیلات کر دیتا یہ آدمی سیکھے گا نہیں کسی سے یہ آدمی کسی سے کچھ نہیں سیکھے گا یہ آدمی بس میں ہی ہوں تو یہ چیز آدمی کے اندر کبھی نہیں آنا چاہی ہے ہمیشہ چھوٹا بننا چاہی ہے اس لئے نام شافعی کہتے ہیں قابل قدر وہ ہے قابل قدر وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہ سمجھے ادم بالکل جو ہے میں تو بھائی کیا ہوں بس ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیشہ آدمی کو توازو اس کے اندر ہونا چاہی ہے اللہ جتنی صلاحیتیں دیا ہے شکر ادا کرنا چاہی ہے اور میں والا عملہ نہیں ہونا چاہی ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں کوئی نہیں میں میں ہوں تو یہ آدمی کو تین چیزیں حلا کرتی ہے نمبر ایک ایسی خواہش جس کی آدمی پیروی کرنے لگے سنت کو چھوڑ کے علم کو چھوڑ کے نمبر دو لالچ کی اتباع یعنی لالچ کا غلام بن جانا نمبر تین اپنے آپ کو بڑا بننا میں میں ہوں تو یہ نہیں ہونا چاہی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس حدیث کے مطابق حیلات کرنے والی چیزیں ہیں اس سے بچنی کی توفیق ادا فنمائے اور ہم کو اللہ تعالی کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب اللہ